تو دوستو آج 11 نومبر 2021 کے مکہ سمچار آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سمچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ مہتپون خبروں پر جلدی اور سیف ہوگی ٹو ویلر کی رائیڈنگ کار کی طرح بائک سکوٹر میں بھی مل سکے گا ائر بیگ بڑھتے پردوسن کو روکنے کے لیے ہوا بڑا فیصلہ سن 2040 کے بعد بہت ساری کمپنیاں نہیں بنائیں گی پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں آنے والے دنوں میں انسٹاگرام کے یوزر کو لگ سکتا ہے جھٹکا ہر مہینے دینے پڑ سکتے ہیں 89 روپے انسٹاگرام چلانے کے لیے کیندر کی موڈی سرکار نے 6 کروڑ سے زیادہ پی ایف خاطہ دھارکوں کو دیا بڑا تحفہ ٹرانسفر کیا گیا ہے پی ایف کا بیاز لگ سکتا ہے کورونا وارس کا بھینکر خطرہ برٹین روس اور چین میں کورونا پھر برپا رہا ہے اپنا کہر تو دوستو آج کے اس مکھی سمچار میں ہم آپ کو انہی سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بھی نہ دھیان سیکھر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور زیادہ سیف ہوگی ٹو ویلر کی رائیڈنگ ایکسیڈنٹ ہونے پر ایک سیکنڈ میں کھل جائے گا ائر بیگ کار کی طرح مل سکے گی سوویدہ جہاں رائیڈر کی سیفٹی کے لیے جلدی ٹو ویلر میں بھی ائر بیگ مل سکے گا اس کے لیے آٹو کمپنی پیاجیو اور آٹومیٹیو سیفٹی سیسٹم دینے والی کمپنی آٹو لیو نے آپس میں ساجدھاری کی ہے دونوں ہی کمپنیاں ٹو ویلر کے ایسے ائر بیگ کے ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں جو ایکسیڈنٹ ہونے پر فوراں کھل جائے ظاہر سی بات ہے اگر ٹو ویلر میں بھی ائر بیگ کا فیچر مل جاتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہونے پر کافی کم چھوٹے آئیں گی پردوسر کو روکنے کے لیے بڑی پہل دو ہزار چالیس سے نہیں بنائیں گے پیٹرول ڈیزل سے چلنے والے واہن مرسڈیز فورٹ سمیت کئی کار بنانے والی کمپنیوں نے لیا ہے یہ بڑا فیصلہ جیہاں جلوائیو پریورتن اور پردوسر جیسی سمسیہیں دنیا کے لیے گمبیر چنوٹی بنی ہوئی ہے ان سمسیہوں سے نپٹنے کے لیے دنیا کی چھے بڑی وہاں نرماتا کمپنیوں نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا ہے گلاسگو میں ہو رہے کوپ ٹونٹی سکس جلوائیو شکر سمیلن میں حصہ لے رہی کمپنیوں نے کہا ہے کہ سال دو ہزار چالیس سے ہم پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کو نہیں بنائیں گے جانکاری کے مطابق ان کمپنیوں میں شامل ہے مرسڈیز فورڈ وولو اور جنرل موٹرز جیسے کئی نام حالانکہ ٹویٹا ووکس ویگن اور نسان جیسی کمپنیوں نے اس سے انکار کیا ہے آنے والے دنوں میں مفت میں نہیں چلا سکیں گے انسٹاگرام یوزرز کے لیے جلدی سبسکرپشن موڈل شروع کرنے کی ہے خبریں انسٹاگرام کو چلانے کے لیے ہر مہینے دینے پڑ سکتے ہیں نواسی روپے جی ہاں انسٹاگرام یوزر کو جلدی اپنی سوشل میڈیا آکاؤنٹ کے لیے پیسے دینے پڑ سکتے ہیں دراصل انسٹاگرام ایک نئے سبسکرپشن فیچر پر کام کر رہا ہے اس کے تحت کنٹینٹ کو ایکسس کرنے کے لیے یوزر کو ہر مہینے نواسی روپے دینے ہوں گے انسٹاگرام سے جڑی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس سے کرییٹرز اور جو انفولینسرز ہیں ان کو فائدہ ملے گا حالانکہ آپ کو بتا دیں فیلحال کمپنی نے اس بارے میں کوئی بھی اوفیشل جانکاری نہیں دی ہے لگتار تیسری بار آئی سی سی ٹونیمنٹ کے فائنل میں پہنچا نیوزیلینڈ بی تیروز انگلینڈ کو پانچ وکٹ سے ہر آیا جیہاں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میچ میں نیوزیلینڈ نے انگلینڈ کو پانچ وکٹ سے ہر آ کر اس ٹونیمنٹ کے اتحاس میں پہلی بار فائنل میں جگہ بنا لی ہے ٹوز گوا کر پہلے کھیلتے ہوئے انگلینڈ نے چار وکٹ کے نقصان پر ایک سو چھے سٹرن بنائے تھے اس کے جوا میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے رومانچک انداز میں انیس سوور میں پانچ وکٹ کھو کر اس لکش کو پا لیا اور انگلینڈ کو ہر آ دیا ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ نیوزیلینڈ لگتار تیسری بار آئی سی سی ٹونیمنٹ کے فائنل میں پہنچا ہے کرکٹ دیکھنے کے شوکینوں کو بتا دیں کہ آج بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا ایک میچ کھیلا جائے گا جو ہوگا پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ موڈی سرکار نے بیتے روز دیا بڑا تحفہ ساڑھے چھے کروڑ خاتہ دھارکوں کو ٹرانسفر کیا گیا پی ایف کا بیاز جیہاں کے اندر کی موڈی سرکار نے پی ایف خاتہ دھارکوں کو چھٹ پوجا کا گفت دے دیا ہے دراصل ایمپلوئی پرویڈنٹ فنڈ اوگنائزیشن نے سبسکرائبر کے پی ایف خاتوں میں بیاز کا پیسہ ٹرانسفر کر دیا ہے جن بھی لوگوں کا پی ایف خاتہ ہے شاید اب تک ان کو اس سے جڑا ایک ایس ایم ایس بھی مل گیا ہوگا ویسے آپ کو بتا دیں کہ آپ اپنے پی ایف خاتے کا بیلنس چیک کرنے کے لیے اپنے رجسٹر موبائل نمبر سے 011 22901406 پر مسکول کر سکتے ہیں مسکول کے بعد ایس ایم ایس دوارہ آپ کو آپ کے خاتے کا بیورہ دے دیا جائے گا پی ایف سبسکرائبر سے جڑی دیکھیں ایک اور بڑی خبر کرمچاری کی موت پر ملنے والی رقم ہوئی دو گونی جیہاں کرمچاری بھوشتے نیدی سنگٹھن نے اپنے کرمچاری اور ان کے پریوار والوں کو بڑا تحفہ دیا ہے دراصل کیندری بورڈ نے کرمچاریوں کی موت پر ملنے والی رقم یعنی کہ death relief fund کو دو گونہ کر دیا ہے ظاہر سی باتیں اس سے کرمچاریوں کے پریزنوں کو بڑی رہت ملے گی کیندری بورڈ نے یہ آدیش ریزنل اسٹاف ویل فیر کمیٹی کی سبھی پرمکوں کو جاری کیا ہے اس آدیش کے بعد رقم کو چار لاکھ بیس ہزار روپے سے بڑھا کر آٹھ لاکھ روپے کے قریب کر دیا گیا ہے کورونا وارث کو لے کر پھر بڑی خبر اگر آپ سوچ رہے ہیں کورونا چلا گیا ہے تو ہو جائیے سافدھان کورونا کا ڈیلٹا پلس ویرینٹ ہو گیا ہے اور زیادہ خطرناک جیاں کہ آپ نے بھی مان لیا ہے کہ کورونا وارث ختم ہو رہا ہے اور ہمارے بھارث سے اس کا سنکٹ دور ہو گیا ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو شاید آپ گلتی پر ہیں کیونکہ ان دنوں کورونا پھر سے برٹین روس اور چین میں اپنا کہر برپا رہا ہے جینکاری کے مطابق سال دوہزار بیس والے دن لوٹ رہے ہیں اس کو لے کر چین میں ہاہکار مچا ہوا ہے اس کے علاوہ روس میں کورونا وارث کی وجہ سے موت ایک بار پھر سے تانڈو کر رہی ہے وہاں پر کورونا وارث کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیا سات لاکھ تیس ہزار کے آس پاس پہنچ گئی ہے بیتے روز ایک بار پھر سے ملے اگیارہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے کورونا وارث کے چار سو پچاس سے زیادہ لوگوں نے پھر گوائی ہے اپنی جان جیہاں بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے اگیارہ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وارث کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد بھارت میں اب کورونا وارث کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا تین کروڑ تیتالیس لاگ اٹھاسی ہزار پانسو نیاسی ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک چار لاگ اکسٹھ ہزار آٹھ سو انینچاس لوگوں کی جان جا چکی ہے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیتے روز بھی لگ بھک چوبیس گھنٹے میں چار سو پچاس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے کورونا وارث کی وجہ سے ہالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں 11000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3 کروڑ 37,87,047 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 14,683 ہو گئی ہے بھارت سرکار کا بڑا فیصلہ ڈیجٹل مادیم سے جڑے جائیں گے کیندر سرکار کے سبھی سواست کیندر جہاں کیندر سرکار نے اپنے سبھی سواست کیندروں کو ڈیجٹل مادیم سے آپس میں جڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس قدم کے تحت کیندر کے سبھی اسپطالوں، لیو، فارمیسی ساتھی میں ریڈیو لوجی جیسے سواست کیندر ڈیجٹل ہیلتھ فیسیلیٹی رجسٹری میں پنجی کرت کیے جائیں گے ان میں کام کرنے والے سبھی اسثائی اور اور اسثائی چکسکوں کا بھی پنجی کرن کیا جائے گا جانکاری کے مطابق سرکار کے اس فیصلے کے بعد سواست کیندروں میں ہونے والے سبھی کاموں کا ڈیجٹل بیورہ موجود رہے گا یعنی کہ پوری جانکاری آن لائن رہے گی ووٹس اپ یوزر ایپ کے ذریعے پوری دنیا میں پیسے کا لیندین کر پائیں گے نووی انٹیگریشن پہ چل رہا ہے کام ایک ریپورٹ میں ہوا ہے خلاصہ جی ہاں ووٹس اپ دوسرے دیشوں میں بھی پیئر ٹو پیئر پیمنٹ سسٹم لانچ کر سکتا ہے ایکس ڈی اے ڈیولپر کی ایک نئی ریپورٹ پر بھروسہ کیا جائے تو لیٹسٹ ووٹس اپ بیٹا ورزن میں ایک کوڈ نووی انٹیگریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ گلوبلی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کو سکشم بناتا ہے آسان سی بھاشے میں کہیں تو ایک ریپورٹ کے تہت یہ انمان لگایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ووٹس اپ ایک ایسا فیچر دے سکتا ہے جس کے تہت ووٹس اپ یوزر پوری دنیا میں پیسے کا لیندین کر پائیں گے ووٹس اپ کے ذریعے حالیکہ یہ کوئی اوفیشل جانکاری نہیں ہے ڈلی میں نویڈا سے زیادہ سستہ ہو جائے گا پیٹرول اروند کے جریوال نے جل ٹیکس کم کرنے کے دیئے ہیں سنکیت جہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کیندر کی اور سے کٹوٹی کیے جانے کے بعد دوسری راججوں نے بھی ویٹ کم کر دیا ہے اسی کا نتیزہ ہے کہ دیش کے کئی راججوں میں پیٹرول ڈیزل پہلے کے مقابلے میں کافی سستہ ہو چکا ہے وہیں اسی بیچ یہ خبر ہے کہ ڈلی میں بھی جلدی پیٹرول ڈیزل پہ ویٹ یعنی کہ ٹیکس کو کم کیا جا سکتا ہے ڈلی کے مکہ منتری نے بیتے روز اس کا سنکیت دیا ہے ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے راجدھانے ڈلی میں پیٹرول ڈیزل اور زیادہ سستہ ہو جائے گا دوستو اگر یہ خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ سب سے زیادہ کس بیماری سے مرتے ہیں فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے پردوسرن کی مار جھیل رہے شہر والوں کے لیے بڑا الٹ ویڈیو پردوسرن شریر کو پہنچا سکتا ہے بھینکر نقصان جی ہاں ویڈیو پردوسرن ہمارے پریانون کے علاوہ مانو شریر کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے چاہے بات تو فیفڑے آنکھ یا گلے کی یہ شریر کے کئی آنگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے امرو جالا کی اور سے ساجہ کیے گئے آرٹیکل میں ڈاکٹر پرویش ملک نے بچنے کے چار طریقے بتائے ہیں پہلا یہ ہے کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں تو ماسک پہنیں چاہے کرونا کا خطرہ ہو یا نہ ہو اس کے بعد ماسک کے علاوہ چشمہ پہننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ویڈیو پردوسرن آنکھوں کو بھی گمبیر نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باہر جانے سے بچیں یہ بات ان شہروں کے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جن کے شہر میں پردوسرن کا اس طرح بہت زیادہ ہے کو ملیا بڑا تحفہ کانپور میں دوڑی میٹرو سی ایم یوگی عدیتنات نے ٹرائل رن کو دکھائی ہری جھنڈی جیہاں اتر پردیش کے سب سے بڑے عدوگی شہر یعنی کے کانپور کو میٹرو کی سوگات مل گئی ہے مکہ منتری یوگی عدیتنات نے بیتے بودوار کو بٹن دبا کر میٹرو کے پہلے ٹرائل رن کو ہری جھنڈی دکھائی جانکاری کے مطابق اب دسمبر تک کانپور واسی میٹرو میں سفر کا لطف اٹھا سکیں گے آپ کو بتا دیں ابھی حالی سال 2019 میں کانپور میٹرو کی نیو رکھی گئی تھی دنیا میں کہیں بھی کوئی ہندو ہو اور اسے ہے کوئی سمسیا تو وہ بھارت آئے یہ اس کا حق ہے اسم کے سی ایم نے دیا ہے یہ بیان جیہاں اسم کے مکہ منتری ہمت بشوا سرما کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہندووں کو اگر وہاں پر سمسیا ہے تو انہیں بھارت آنے کا عدھیکار ہے ساتھی اسم کے مکہ منتری نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جن سمسیاوں کا سامنا ہمارا دیش کر رہا ہے تو اس کا زیادہ تر ذمہ دار ایک ہی پریوار ہے اور وہ ہے کانگریس کا پریوار اخیلیس یادو کے بعد اب راج بھر نے دکھایا جنہ کے لیے پیار کہا کہ پہلا پی ام اگر بنا دیا جاتا جنہ کو تو نہیں ہوتا دیش کا بٹوارہ جیہاں یو پی میں آنے والے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے ایک بار پھر سے جنہ کی باتیں ہونے لگی ہیں آپ کو بتا دے محمد علی جنہ وہی ہیں جو پاکستان میں گاندھی جی کی طرح مانے جاتے ہیں اخیلیس یادو کے ایک جن سبح میں بھاشن کے دوران جنہ کا ذکر کرنے کے بعد اب سپاہ کے سہیوگی سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھیاکش اوپرکاس راج بھر نے بیتے بودھوار کو کہا ہے کہ اگر محمد علی جنہ کو بھارت کا پہلا پردھان منتری بنا دیا جاتا تو پھر دیش کا بھٹوارہ نہیں ہوتا ظاہر سے باتیں چناؤ کا ماحول آسپاس ہے اسی کی وجہ سے کئی طرح کی اس طرح کی بیان بازی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اولا کی الیکٹرک سکوٹر کی ٹیش رائیڈ ہوئی بیتے روز سے شروع جیہاں اولا الیکٹرک سکوٹر کا ٹیش رائیڈ لینے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے گرہکو کا انتظار آخر کار ختم ہو گیا ہے تمیل نادو میں اسطیت الیکٹرک وہاں نرماتا اس سال پندرہ اگست کو لانچ ہونے کے بعد پہلی بار اپنے ایس ون اور ایس ون پرو الیکٹرک سکوٹر کی ٹیش رائیڈ کی پیس کا شروع کرے گا حالانکہ فیلالا بھی اولا کی الیکٹرک سکوٹر کی رائیڈ دیش کے سبھی شہروں میں نہیں ملے گی حالیکن دھیرے دھیرے آنے والے دنوں میں یہ آ سکتا ہے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں نویش ہوگا بڑا آسان پی ایم موڈی بارہ نومبر کو آر وی آئی ریٹیل ڈائریکٹ اسکیم کریں گے لانچ جیہاں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ریٹیل پارٹرنشپ بڑھانے کے لیے پردھان منتی نریندر موڈی آنے والے شکروار کو آر وی آئی ریٹیل ڈائریکٹ اسکیم کو لانچ کریں گے اس اسکیم کے تحت ریٹیل انویشٹر کو پرائیمری اور سیکنڈری دونوں گورنمنٹ سیکیورٹیز مارکیٹ کا آن لائن ایکسس ملے گا جانکاری کے مطابق یہ اب تک کیول چنیندہ نویش کو جیسے کہ بینک وغیرہ کو ملتا تھا ظاہر سی بات ہے یہ خبر سب کے لیے نہیں ہے جو لوگ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں نویش کرتے ہیں انہیں یہ خبر سمجھ میں آگئی ہوگی آج 11 نومبر کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج 11 نومبر کو تمیل نادو کے تٹیہ بھاگو میں اور اس سے سٹے دکشری تٹیہ آندر پردیش میں بھاری سے بھی زیادہ بھاری بارش یعنی کہ موسلا دھار بائش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ آنترک تمیل نادو میں دکشری آنترک کرناٹکا میں ساتھی میں رویل سیما کے بھی الگ الگ حصوں میں ہلکی سے مدھیم بائش آج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کیرل میں تٹیہ کرناٹکا میں اور انڈمان نیکو بار دیپ سموہ میں بھی ہلکی سے مدھیم بائش کی سمبھاونہ ہے اس کے علاوہ بھی تیلانگنا اتریانترک کرناٹکا اور لکش دیپ میں بھی ہلکی بائش کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے تو دوستو آج 11 نومبر 2021 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پون خبریں تھی امید کرتے ہیں سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچنگ